بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ککنگ و زائقہ زندگی آج میں آپ کو بہت سپائسی چٹپٹی کھٹی سویٹ کون چارٹ بنانا سکھا رہی ہوں جب آپ کو ہلکی پھلکی بھوک لگی ہو یا شام کی چائے کے وقت آپ اسے بنائیں بہت ہی منٹوں میں تیار ہونے والی چٹپٹی کون چارٹ ہے چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے بنتی ہے ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریں اور نئے آنے والی میرے چینل کو فری میں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے ایک کڑاہی میں میں نے پانی بوائل کر لیا ہے اب اس میں میں فریش سویٹ کون 200 گرامز تقریباً ایک کپ لے رہی ہوں اب میں اسے پانی میں ڈال دوں گی اور ساتھ میں ون ٹی سپون سالٹ کا ایٹ کر دوں گی اگر آپ چاہے تو فروزن یا کین والے سویٹ کونس بھی لے سکتے ہیں اسے میں پانی بوائل کروں گی پانی بوائل سویٹ کونس کو بوائل کرنے کے بعد میں نے کھولا ہے اور دیکھیں کہ یہ اچھے سے بوائل ہو گئے ہیں ایک ایک دانہ ان کا پھول گیا ہے اب میں انہیں ایک پلیٹ میں نکال لوں گی اب ایک بول میں میں ایک ٹیبل سپون مکھن کا ایٹ کروں گی یہ بہت اچھا فلیور آتا اس سے اب جو کونس ہم نے بوائل کر کے رکھے تھے وہ گرم گرم ہم اس مکھن پر ڈال دیں گے تاکہ مکھن پگل جائے ایک پیاز باریک کٹی ہوئی میڈیم سائز کی اس میں ایٹ کر دیں گے اب ایک ٹیماتر سمال کیوبز میں کٹا ہوا اس میں ایٹ کر دیں گے ایک ہری میرچ میں نے باریک چاپ کر لی ہے وہ ڈال دوں گی میں اس میں اور 3 ٹیبل سپون ہر ادھنیے کے اس میں ایٹ کر دیں گے 1 ٹیبل سپون چاٹ مسالہ ایٹ کر دیں گے 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ لے گا بھونہ کھٹا زیرہ 1 ٹیبل سپون ایٹ کریں گے اور بلیک پیپر پاوڈر 1 ٹی سپون ایٹ کریں گے بلیک سالٹ 1 ٹی سپون ہے یہاں پر میں وائٹ سالٹ ایٹ نہیں کروں گی کیونکہ میں نے بوائل کرتے ہوئے بھی وائٹ سالٹ ایٹ کیا تھا اور چاٹ مسالے میں بھی ہے اب یہ 1 ٹیبل سپون لیمن جوز ہے یہ بھی اس میں ایٹ کر دیں گے اب ان سب چیزوں کو ہم کورڈ کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب یہ اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہے اب ہم اس کی سرونگز بنائیں گے دیکھا ویوورز منٹو میں جھٹ پٹ بننے والی مزے دار سی چارٹ ریڈی ہو گئی ہے اس کو بنانے کے لیے آپ کو گھنٹو کچن میں گرمی میں کھڑا نہیں رہنا پڑے گا سیمپل اور ایزی سویٹ کورڈ چارٹ بنائیں اور مزے سے کھائیں تو ویوورز کیسی لگی آپ کو میری آج کی سویٹ کورڈ چارٹ کی ریسیپی اور آپ ضرور اس کو کمنٹ میں بتائیے گا کہ کیسی لگی آپ کو یہ اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے اور ریسیپیز کے لیے میرے چینل کو فالو کرتے رہیں چلیے پھر ملتے ہیں کسی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھی اور دعاوں میں یاد رکھیے شکریہ اللہ حافظ